مجھے فری کے تیور کچھ سمجھ نہیں آ رہے اسے سختی کی نہیں بلکہ گھر والوں کے پیار کی ضرورت ہے اگر اس وقت اس پر سختی بڑھتی گئی تو اللہ نہ کرے وہ کوئی دوسرا راستہ نہ اختیار کر لے مجھے بھی یہی ڈر ہے نہیں لیکن تم خود ہی بتاؤ میں کروں تو کیا کروں اُلٹا ممی مجھے اپنا دوش کو سمجھینے لگی ہے تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ممی سے بات کرو اور جو وہ کہتی ہیں وہ وہ مان لیتے ہیں مطلب میں تو کہتی ہوں کہ فری کے لیے اور اس کے اس کے سسرال والوں کے لیے ایک اچھا سا فرنش گھر لے کر ہم اسے دے دیتے ہیں اینہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے اور یہ کوئی حل نہیں ہوتا تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہ بات کروں گا تو ممی مجھ سے خفا نہیں ہوں گی وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اچھا سا گھر انہیں رنٹ پر لے کر دے 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 اس کا ایڈوانس تم دے دو اور پھر جب رنٹ کا ٹائم آئے گا اس وقت مینج کر لیں گے کچھ بیکھ لیں گے اینہ اس سے کیا ہوا اور آخر کب تک ہم فریہ کے لیے یہ سب کرتے رہیں گے مسئلہ فہد کی اپنی اور فریہ کی ذمہ داری اٹھانے کا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ممی کی نظروں میں ان کے سٹیٹس کا ہے ویسے اینہی مجھے لگتا ہے کہ ممی ٹھیک بھی کہہ رہی ہے ہمیں فہد کی فیملی کو عزمانا چاہیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے دیکھو میں فریہ اور فہد کی نیت پر شک نہیں کر رہا اور خود سوچو کہیں وہ لوگ باقی فریہ کو کسی لالش میں تو نہیں اپنا رہے اب کسی کی نیت کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دوسرے انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اب دیکھا جائے تو دھوکہ تو ہم دو بہنوں کے ساتھ بھی ہوا نا تم اب تک وہ سب نہیں بولی جو دکھ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھتے ہیں انہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن بولا نہیں جا سکتا اینی میں کوشش کر تو رہا ہوں کہ تمہارے سارے دکھوں کو خوشی میں بدل دوں میں جانتی ہوں کہ تم کوشش کر رہے ہو اسی لیے مجھے تم سے تو کوئی شکایت نہیں ہے مجھے تم سے پیشنید مجھے تم سے پیشنید مجھے تم سے پیشنید